السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کے روز قبول فرمائے تراوی قبول فرمائے تلاوت قبول فرمائے بہت سے اہل ایمان عمر پر ہیں مدینہ ہیں اللہ ان سب کے حاضری قبول فرمائے آج ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو خریدا ہے قیمت کیا لگائی ہے ساری جنت اللہ اکبر اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ صوفہ دس کروڑ کا ہے تو آپ کہو گے نہیں مولی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں پھر میں اس کو اس کی جو یہ بازو اس کا اٹھاؤں تو اس کے نیچے ایک انڈے کے برابر ہیرہ پڑا ہو تو پھر آپ کہیں گے ہاں واقعی یہ ہیرہ تو دس کروڑ سے بھی زیادہ ہے تو اللہ ایک تو جنت کا ہمیں پتا کوئی نہیں اس لئے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسی کو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں بن سکتی اسے اللہ نے مٹانا ہے اسے توڑنا ہے ہمیں مارنا ہے سونے چاندی کا گھر بنا بھی لیا تو موت کا کیا کریں گے جنادہ تو اٹھ جائے گا اور جنت وہ ہے جس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے سارعو الہ مغفرت میں ربکم مجنہ دوڑ لگاؤ میری مغفرت کی طرف اور میری جنت کی طرف میرے نبی کا فرمان ہے یہ ناخن آپ دیکھ رہے ہیں نہیں اس ناخن کے اوپر جنت میں سے کوئی چیز یہاں رکھ دو جو صرف اس کے برابر ہو تو زمین سے لے کر آسمان تک اس کی خوشبو پھیل جائے گی اور کائنات مہک اٹھے گی ساری کی ساری تو جنت کیا ہوگی تو اللہ نے میری آپ کی قیمت لگائی ہے جنت کہ ہم نے اہل ایمان کے مردوں عورتوں کو جنت کے بدلے خریدا ہے جنت قیمت ادا کی ہے اور انہیں خریدا ہے تو یہ اتنے قیمتی کیوں ہیں ان کا دل چھیرو تو اس میں کائنات کی سب سے قیمتی دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ یہاں دل میں موجود ہے تو اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قیمت سات زمین آسمان سے بھی زیادہ ہے جنت سے بھی زیادہ ہے لیکن کیا سب کو خریدا ہے نہیں سب کو نہیں خریدا اللہ تعالی نے کہا ہم جب جاتے ہیں دکان پر تو پسند کا مال چن کے ہم لیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا نو باتیں جس مرد عورت میں ہوں گی میں اس کا خریدار ہوں اور میں نے اسے خرید لیا ان اللہ اشترا میں نے خرید لیا خریدوں گا نہیں خرید لیا وہ نوع صفات کیا ہیں اتائبون توبہ کرنے والے ہوں پہلی صفت میں کتنی بڑی تسلی ہے کہ ان سے گناہ ہو ہو سکتا ہے جن کو میں خرید رہا ہوں ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے کہ جب ان سے گناہ ہوگا تو وہ فوراں توبہ کر لیں گ اتائبون میں بہت بڑی تسلی ہے کہ گناہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتا گناہ پہ باقی رہنے سے اور اکڑ جانے سے تعلق ٹوٹتا ہے بڑے سے بڑے گناہ ہوں اور آسمان کی چھت کو لگے ہوں اور ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو اللہ فرماتا جاؤ معاف کیا تو پہلی صفت ہے اتائبون توبہ کرنے والے دوسری ہے اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے سامنے سر چھکانے والے صرف نماز نہیں چوبیس گنٹی کی زندگی ان کی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تیسری صفت کیا ہے الحام دون ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دکھ ہو یا سکھ ہو ان کی زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے عربی میں الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ تو تیسری صفت ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں چوتھی صفت ہے السائحون کہ وہ میرے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں چونکہ اس امت کو جو نبی ملے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ان کے بعد کوئی شریعت نہیں ان کے بعد کوئی کسی قسم کی آسمانی کتاب نہیں تو اب اس امت کے ذمہ ہے السائحون دنیا میں پھرنا اور لوگوں کو کہنا بھائیو کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے اس کے بغیر یہ کھلے گا نہیں اس سائحون پانچویں صفت ہے الراکعون کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں چھٹی صفت ہے الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں ہر صفت کو ایک ایک دفعہ اللہ بیان کر رہا ہے اور نماز کو دو لفظوں میں بیان کر رہا رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے عابدون کے اندر بھی نماز آگئی الراکعون میں بھی نماز آگئی الساجدون میں بھی نماز آگئی کہ نماز میرے نبی نے فرمایا دین کا ستون ہے جو اس کو قائم رکھے گا اس کا دین قائم ہے جو اسے چھوڑ دے گا اس کا دین مٹ جائے گا مٹ جائے گا تو ساتھویں صفت بتائی الامرون بالمعروف بھلائیوں کے پھیلانے والے آٹھویں بتائی والناہون علی المنکر برائیوں سے روکنے والے جو تبلیغ والے کام کر رہے ہیں گھر گھر جا کے در در جا کر اللہ کا پیغام سناتے ہیں نیکیوں کی رغبت دلاتے ہیں برائیوں سے بچنے کی تغییب دیتے ہیں تو میری زندگی تبلیغ میں گزری اللہ کے فضو کرم سے اسی سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھر آیا تو اسی پیغام کو لے کر ہم پھرے اور نامی صفت کیا ہے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے اللہ کی بانٹری کے اندر رہنے والے اس کو کروس نہیں کرتے والحافظون لحدود اللہ اللہ نے جو حد بندی کر دی ہے اس کے حفاظت کرتے ہیں اس سے آگے نہیں جاتے اس سے اوپر نہیں جاتے اس سے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم بڑے قیمتی لوگ ہو میں نے تمہیں خرید لیا ہے تمہاری جان کو بھی اور تمہارے مال کو بھی قیمت کیا لگائی ہے یا اللہ جنت جس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا جنت ایسی قیمتی چیز ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا جہاں اللہ سے ہم کلام ہوں جہاں نبیوں کا دیدار ہوگا آخری نبی کا دیدار ہوگا جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی موت سے پاک ہوگی دکھ غم سے پاک ہوگی پشا پخانے سے پاک ہوگی بڑھاپے سے پاک ہوگی لڑائی جھگڑے سے پاک ہوگی خوش خوش تو میرا اللہ کہہ جنت تمہاری قیمت ہے اور تمہارا جان مال میرا ہے اس میں تم نو کام کروگے تو میں تمہیں جنت کے بدل خرید لوں گا اور جنت کی چابی تمہارے لئے کھل جائے گی جنت کی چابی سے میرے نبی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تو تمہارے لئے جنت کا دروازہ کھل جائے گا لا الہ اللہ یہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ یہ ویزا ہے ان دو کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا ہے تو وہ نو صفات کیا ہیں پہلی صفت توبہ کرتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی تسلی ہے کہ گناہ ہوتا ہے پھر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو بھی خرید چکا ہے گناہ کر کے توبہ نہ کرے اللہ آپ پہ بخشے گا تو پھر تو شمر اور حسین کا جگڑا ہی نہیں ہے دونوں نے ایک ہی کرسی پر بڑھنا ہے تو پھر تو ساری شریعت ہی گر گئی اتتہ ابون توبہ کرنے والے کتنا ہی بڑا گناہ ہو یا اللہ معاف کر دے اللہ کہتا جو معاف کیا العابدون اللہ کی بندگی کرنے والے جس میں نماز سب سے اوپر ہے اور اب روزہ چل رہا ہے حج ہے سکات ہے نواف الہن الحامدون ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے السائحون اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے والے الراکعون اللہ کی بارگاہ میں والے الامرون بالمعروف بھلائیوں کی دعوت دینے والے والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے حدود بنا دی ہیں یہ کرسی ایک یہ حد ہے ایک یہ حد ہے اس کے درمیان بیٹھوں گا تو میں آرام سے بیٹھ اس کو کروں گا یا ادھر گر جاؤں گا تو ان نو چیزوں کے ساتھ ہم اتنے قیمتی بن جاتے ہیں کہ ہماری قیمت کائنات نہیں بن سکتی ساتوں زمین آسمان ساری گلیکسیز سارے سونا چاندی یہ ہم سستے ہیں اور ان نو صفتوں والے مرد عورت مہنگے ہیں ان کی قیمت جنت ہے جو ہمیشہ کے لئے رہیں کہ موت چھوڑ نیند بھی نہیں آئے گی سونا بھی نہیں ہوگا ہر وقت جاگتے ہوں گے تو بھائی بینوں یہ تھوڑی سی زندگی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیں تو ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالی ہماری مرضی کے مطابق کر دے گا ہمیشہ کی خوش ہمارے مقدر کر دے گا اور یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں میں تیسری دفعہ دورات ہوں یہ پہلے میں ہی اتنی تسلی ہے توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون اللہ کا شکر ادا کرنے والے السائحون اللہ کے نام کو لے کر پھرنے والے الراکعون اللہ کی بارگاہ میں رکو کرنے والے الساجدون اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کی طرف بلانے والے والنہ حون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی اللہ کی شریعت حفاظت کرنے والے اللہ نے کہا زندگی میں جنت کی بشارت لے لو تو بھائی بینوں اگر ہمارے اندر کوئی کمی کتائی ہے تو ہم توبہ کر لیں ہم اللہ سے معافی مانگ لیں تمہارے سارے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور موت ایک آپ اپنے اصلی گھر میں پہنچ جائیں گے آپ کو پتہ ہے نا دنیا میں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا ان کے دانہ کھانے کی وجہ سے تو گویا کہ یہ ایک طرح کی جنت سے دیس نکالا تھا کہ گھر تو تمہارا جنت ہے اب جاؤ دنیا میں اور وہاں میں تمہارا امتحان لوں گا پاس ہو گئے تو واپس تمہارے گھر میں پہنچا دوں گا جہاں ہمیشہ رہو گے کبھی نہ مرو گے اور یہ نو کام ہیں ان میں کبھی کوئی کمی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے پھر لگ جانا ہے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے جب موت آئے گی اور یہ پردہ ہٹے گا تو ساری جنت کھل جائے گی تو پھر وہ کہے گا جلدی لے چلو اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے یہاں جو ہماری فانڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے کینیڈا والے وہاں جمع کر دیں پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں اور کھل کے جمع کرائیں یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہے زکاة بھی ہو زکاة کے اوپر بھی ہو صدقات بھی ہوں نفلی بھی ہوں فرض بھی ہوں